میرا اپنا گمان یہ ہے کہ جو ہمارا یوتھ ہے جو بہت مختلف ڈریکشنز میں جا رہا ہے اس کو ہمارے دین سے متعلق بہت ہی انکنونسنگ قسم کی بات سننے کو ملی ہے بہت عرصے میں ایز مدہ بات کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان کی گرہ کھول اور اگلے کے سوچ اور دل کی گرہ کو کھول تاکہ میری بات جائے یہ تو سارے ہدایت والے لوگ ہیں آپ اس پوائنٹ پہ ہیں کہ ہدایت والے لوگ تو آپ تک آ رہے ہیں لیکن جو ہمارے معاشر میں ہدایت میں نہیں آئے اور جو اتنی زیادہ یہ ینگ یوتھ کے اندر ہم لوگ تو چونکہ میڈیم سے نہیں تعلق تھا تو ہمیں اتنے نہیں اوٹ آف حقوق العباد اور اللہ کے بات چیت سے باہر نکلے مگر فی الحال یوتھ جو ہے وہ بالکل نظر آ رہا ہے کہ سکول ان کالجز میں ان کے پاس ہدایہ نہیں ہے اور جو آپ کہہ رہے ہو ہدایہ فہم یہ نہیں ہے تو اس کو آپ کس طرح کریں گے بکوز یو ہیو اپ ایک خاص دین آپ کے اوپر اللہ نے بگرہ کھولی ہوئی ہے ہم لوگ کوشش کریں بھی اپنی اولاد ینگ جنریشن بچے یوتھ وہ بات نہیں بن رہی اور میں بہت معاشر کو دیکھ رہی ہوں مختلف سمتوں میں جاتے ہوئے جو ہمارے زمانے میں نہیں تھا اور حقوق العباد قرآن کے بعد اللہ کی بندگی کے بعد سیکنڈ چیز ہے جی بالکل ہے دو چیزیں میں نے ڈیفرنٹ بول دی ہیں لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ یوتھ جو ہدایہ بنی ہیں ان کو کیسے موٹیویٹ کریں یا ان کو کس طرح آپ چینلائز کریں گے آنچہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا اپنا فلسفہ یہ ہے کہ میری صلاحیت جو ہے وہ پوری کی پوری اگزاوسٹ ہو کہ میں بات سمجھا دوں اب اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈالتا ہے کہ وہ بات کو سمجھنا چاہتا ہے اور کسی کے دل میں ابھی اس نے بات سمجھنے کا اس کو دل نہیں چاہ رہا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پریچ کرتے ہیں یعنی وہ جو بھاگ رہا ہے دور اس کو جا کر لے کر آتے ہیں کہتے ہیں میری بات سن دو میں آپ کو ڈریکلی کہہ رہا ہوں میں وہ نہیں ہوں میں وہ اس لیے نہیں ہوں کہ جو لوگ میرے ساتھ یہ کرتے تھے میں ان سے بھاگتا تھا میں گیا ہوں جب میرے سامنے کوئی چیز آئی ہے جس نے میری اکل کو اپیل کیا ہے تو پھر میں نے سوچا کہ میں اس دین کے بارے میں کچھ سوچوں میرا اپنا گمان یہ ہے کہ جو ہمارا یوتھ ہے جو بہت مختلف ڈریکشنز میں جا رہا ہے اس کو ہمارے دین سے متعلق بہت ہی انکنونسنگ قسم کی بات سننے کو ملی ہے بہت عرصے اسی لئے میں نے بات کی ہم تو ہدایت میں ہیں کوشش کر رہے ہیں آنے کی لیکن اصل تو قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ دو اور ان کو موٹیویٹ کرو اور کچھ کچھ رہے ہیں اور وہ موٹیویٹ کرو ان کو فیئے یہ بات رہی ہے Aku بہت ہی سوڈانٹ estas میں لیکن مجھے کوئی ایکسیس نہیں ہے ان کی ان کی ایکسیس صرف آپ لوگو تو جو رسول نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ تو جو لوگ ہیں وہ جو لوگ نہیں ہیں ان تک پہنچائیں کسی طرح سے پہنچائیں اور ان کو شاید وہ بات اپیل کریں جو آپ کے موہ سے آئے اور جو میرے موہ سے آئے وہ ان کو اپیل نہ کریں یہ بھی انممکن ہے کیونکہ ہر ایک کو ہر ایک کی بات صحیح نہیں لگتی تو ہمیں کہیں نہ کہیں تو شروع کرنا ہے پہلی بات ہے کہ کم از کم ہم بات بیان تو کر دیں بات سمجھ تو آجائے اس کو ایک دفعہ سمجھ آجائے کی جو چیز اندر ہوتی ہے وہ خود ہی خود بہات نکلنی شروع جاتی شروع جاتی I hope you guys enjoyed that video clip my team and I have been working tirelessly to try to create as many resources for Muslims to give them first steps in understanding the Quran all the way to the point where they can have a deep profound understanding of the Quran we are students of the Quran ourselves and we want you to be students of the Quran alongside us join us for this journey on bayinatv.com where thousands of hours of work have already been put in and don't be intimidated it's step by step by step so you can make learning the Quran a part of your lifestyle there's lots of stuff available on YouTube but it's all over the place if you want an organized approach to studying the Quran beginning to end for yourself, your kids, your family and even among peers that would be the way to go sign up for bayinatv.com